اس رات میری اپنے شوہر سے ٹھیک تھاک لڑائی ہو گئی تھی صبح وہ جس چیز کی فرمائش کر کے گئے تھے اپنی طبیعت کی گرابت کی وجہ سے میں وہ تیار نہ کر سکی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے سخت سست کہا میں کہاں برداشت کرنے والی تھی جوابن میں بھی تلخ ہو گئی انہوں نے چار سنائی تو میں نے بھی آٹھ سنا دی یوں ہماری لڑائی طول پکڑ گئی اگلی صبح کا آغاز پھر ہماری لڑائی سے ہوا سورج کی پاکیزہ کرنے جب ہمارے آنگن میں اتھری تو انہوں نے بھی شاید ہماری تیز آمازوں پر تاجب کا اظہار کیا ہوگا اور جب میرے شوہر نے یہ کہا کہ آٹھ سال ہو گئے تم جیسی جاہل اور بدلہاز عورت کے ساتھ رہنا کسی عذاب سے کم نہیں تو میں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ پھر کیوں نہیں اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے جھٹ دیش میں آ کر مجھے ایک دلاغ دیتی میں تو ششتر ہی رہ گئی وہ تو کہہ سن کر دفتر روانہ ہو گئے اور پیچھے میں اپنے قسمت پر آنسو بہانے لگی کتنی ہی دیر اسی قیفیت میں گزر گئی پھر میں نے آنسو پہنچے اور اپنی امی کو فون کھمایا امی بھی صبح صبح میرے فون سے پریشان ہو گئی اور جب میں نے انہیں اپنے جھگڑے کی بابت بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اپنا سامان لے کر آ رہی ہوں مجھے اپنا اس گھر میں رہنا ہے اور نہ ہی اپنے شوہر کے ساتھ کچھ دیر کے لیے تو امی بھی سنناٹے میں آ گئی لیکن پھر مجھے سمجھانے لگی اور حضب سابق صبر اور برداشت کا درس دینے لگی بچے سکول گئے ہوئے تھے آٹھ سالہ زندگی میں ہماری نجانے کتی لڑایا ہو چکی تھی لیکن آج تو وہ حد سے ہی گزر گئے تھے امی نے مجھے سختی سے آنے سے روکا اور کہا ایسے وقت میں اللہ سے مدد مانگوں اور سورہ طلاق کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں امی کے کہنے پر میں نے وضو کیا اور قرآن مجید کھولا جیسے جیسے پڑھتی گئی اللہ کے احکام مجھے سگون دیتے گئے اور جب میں اس آیت پر پہنچی نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے تو میں نے کچھ سوچ کر عدد کے یہ دن گھر میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدد کیلئے طلاق دیا کرو اور عدد کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمال اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے زمانے عدد میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر جے کہ وہ کسی کھلی برائی کی مرتقب ہوں شام میں وہ دفتر سے آئے تو مجھے گھر میں دیکھ کر بری طرح چونکے لیکن میں نے بھی اپنے اوپر جبر کر کے معمول کے مطابق ان کے گھر کے اور بچوں کے کام نمٹائے اور شاید ہی اللہ کے ان احکامات کا ہی اثر تھا اگلی دو ہفتے اگرچہ اس دوران میں کتنی دفعہ جھنجلائی روئی سبر کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا بچوں پر غصہ اتارا لیکن پھر سنبھل گئی یہ آیت بار بار مجھے انتہائی قدم اٹھانے سے روک تھی اور ایسے وقت میں جائن اماز پر بیٹھ کر میں اللہ سے مدد مانگتی میرا رویہ دیکھ کر میرے شوہر کا برداؤ بھی تبدیل ہوا مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اقدام پر نادم ہے تین چار دن تک تو انہوں نے مجھ سے بلکل بات چیت نہ کی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوتا جلا گیا اور پندرہ دن بعد انہوں نے مجھ سے باقاعدہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آہستہ سے سوری بھی کہا اللہ کے حکام پر عمل اور ندامت کا احساس ہماری آئندہ زندگی کے لیے خوشائن ثابت ہوا اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کی آج جبکہ شادی کو پندرہ سال گزر چکے ہیں ہم دونوں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں